پہلا باب خداوند اپنے لوگوں کو اپنی طرف واپس بلاتا ہے دارہ کے دوسرے برس کے آٹھوے مہینے میں خداوند کا کلام زکریہ نبی بن برکیہ بن ادو پر نازل ہوا کہ خداوند تمہارے باپ دادا سے سخت ناراض رہا اس لیے تو ان سے کہہ رب العفواج یوں فرماتا ہے کہ تم میری طرف رجوع ہو رب العفواج کا فرمان ہے تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا رب العفواج فرماتا ہے تم اپنے باپ دادا کی مانند نہ بنو جن سے اگلے نبیوں نے باعواز بلند کہا رب العفواج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی بری روش اور بدعمالی سے باز آؤ پر انہوں نے نہ سنا اور مجھے نہ مانا خداوند فرماتا ہے تمہارے باپ دادا کہاں ہے کیا انبیاء ہمیشہ زندہ رہتے ہیں لیکن میرا کلام اور میرے آئین جو میں نے اپنے خدمت گزار نبیوں کو فرمائی تھے کیا وہ تمہارے باپ دادا پر پورے نہیں ہوئے چنانچہ انہوں نے رجوع لاکر کہا کہ رب العفواج نے اپنے ارادے کے مطابق ہماری آداد اور ہمارے آمال کا بدلہ دیا ہے نبی کی گھوڑوں کی رویا دارہ کے دوسرے برس اور گیارویں مہینے یعنی ماہ سبات کی چوبیسمی تاریخ کو خداون کا کلام زکریہ نبی بن برگیہ بن عدو پر نازل ہوا کہ میں نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک شخص سرنگ گھوڑے پر سوار مہندی کے درختوں کے درمیان نشیب میں کھڑا تھا اور اس کے پیچھے سرنگ اور کمیت اور نکرہ گھوڑے تھے تب میں نے کہا اے میرے آقا یہ کیا ہے اس پر فرشتے نے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا کہا میں تجھے دکھاؤں گا کہ یہ کیا ہے اور جو شخص مہندی کے درختوں کے درمیان کھڑا تھا کہنے لگا یہ وہ ہیں جن کو خداون نے بھیجا ہے کہ ساری دنیا میں سیر کریں اور انہوں نے خداون کے فرشتے سے جو مہندی کے درختوں کے درمیان کھڑا تھا کہا ہم نے ساری دنیا کی سیر کی ہے اور دیکھا کہ ساری زمین میں امن و امان ہے پھر خداون کے فرشتے نے کہا اے رب الافواج تو یروشلیم اور یہودہ کے شہروں پر جن سے تو ستر برس سے ناراض ہے کب تک رحم نہ کرے گا اور خداون نے اس فرشتے کو جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا ملائم اور تسلی بخ چواب دیا تب اس فرشتے نے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا مجھ سے کہا بلند آواز سے کہہ رب الافواجیوں فرماتا ہے کہ مجھے یروشلیم اور سیون کے لیے بڑی غیرت ہے اور میں ان قوموں سے جو آرام میں ہیں نہائیت ناراض ہوں کیونکہ جب میں تھوڑا ناراض تھا تو انہوں نے اس آفت کو بہت زیادہ کر دیا اس لیے خداون یوں فرماتا ہے کہ میں رحمت کے ساتھ یروشلیم کو واپس آیا ہوں اس میں میرا مسکن تعمیر کیا جائے گا رب الافواج فرماتا ہے اور یروشلیم پر پھر سوت کھینچا جائے گا پھر بلند آواز سے کہہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میرے شہر دوبارہ خوشحالی سے معمور ہوں گے کیونکہ خداون پھر سیون کو تسلی بخشے گا اور یروشلیم کو قبول فرمائے گا سینگوں کی رویا پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ چار سینگ ہیں اور میں نے اس فرشتے سے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا پوچھا کہ یہ کیا ہیں اس نے مجھے جواب دیا یہ وہ سینگ ہیں جنہوں نے یہودہ اور اسرائیل اور یروشلیم کو براغندہ کیا ہے پھر خداون نے مجھے چار کاریگر دکھائے تب میں نے کہا یہ کیوں آئے ہیں اس نے جواب دیا یہ وہ سینگ ہیں جنہوں نے یہودہ کو ایسا پراغندہ کیا کہ کوئی سر نہ اٹھا سکا لیکن یہ اس لیے آئے ہیں کہ ان کو ڈرائیں اور ان قوموں کے سینگوں کو پست کریں جنہوں نے یہودہ کے ملک کو پراغندہ کرنے کے لیے سینگ اٹھایا ہے دوسرا باب جریب کی رویا پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص جریب ہاتھ میں لیے کھڑا ہے اور میں نے پوچھا تو کہاں جاتا ہے اس نے مجھے جواب دیا یروشلیم کی پیمائش کو تاکہ دیکھوں کہ اس کی چڑائی اور لمبائی کتنی ہے اور دیکھو وہ فرشتہ جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا روانہ ہوا اور دوسرا فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہا دوڑ اور اس جوان سے کہہ کہ یروشلیم انسان و حیوان کی کسرت کے باعث بے فصیل بستیوں کی مانند آواد ہوگا کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں اس کے لیے چاروں طرف آتشی دیوار ہوں گا اور اس کے اندر اس کی شوقت جلا وطنوں کو واپس آنے کی پکار سنو خداوند فرماتا ہے شمال کی سرزمین سے جہاں تم آسمان کی چاروں ہواوں کی مانند پراغندہ کیے گئے نکل بھاگو خداوند فرماتا ہے اے سیون تو جو دخترے بابل کے ساتھ بستی ہے نکل بھاگ کیونکہ رب العفواج جس نے مجھے اپنے جلال کی خاطر ان قوموں کے پاس بھیجا ہے جنہوں نے تم کو غارت کیا یوں فرماتا ہے کہ جو کوئی تم کو چھوٹا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوٹا ہے کیونکہ دیکھ میں ان پر اپنا ہاتھ ہلاؤں گا اور وہ اپنے غلاموں کے لیے لوٹ ہوں گے تب تم جانوں گے کہ رب العفواج نے مجھے بھیجا ہے اے دخترے سیون تو گاہ اور خوشی کر کیونکہ دیکھ میں آ کر تیرے اندر سکونت کروں گا خداوند فرماتا ہے اور اس وقت بہت سی قومیں خداوند سے میل کریں گی اور میری امت ہوں گی اور میں تیرے اندر سکونت کروں گا تب تم جانے گی کہ رب العفواج نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے اور خداوند یہودہ کو ملک مقدس میں اپنی میراس کا بخرا ٹھہرائے گا اور یروشلیم کو قبول فرمائے گا اے بنی آدم خداوند کے حضور خاموش رہو کیونکہ وہ اپنے مقدس مسکن سے اٹھا ہے تیسرا باب نبی کی کاہن کی رویا اور اس نے مجھے یہ دکھایا کہ سردار کاہن یشوہ خداوند کے فرشتے کے سامنے کھڑا ہے اور شیطان اس کے دہنے ہاتھ استادا ہے تاکہ اس کا مقابلہ کرے اور خداوند نے شیطان سے کہا آئے شیطان خداوند تجھے ملامت کرے ہاں وہ خداوند جس نے یروشلیم کو قبول کیا ہے تجھے ملامت کرے کیا یہ وہ لکٹی نہیں جو آج سے نکالی گئی ہے اور یشوہ میلے کپڑے پہنے فرشتے کے سامنے کھڑا تھا پھر اس نے ان سے جو اس کے سامنے کھڑے تھے کہا اس کے میلے کپڑے اتار دو اور اس سے کہا دیکھ میں نے تیری بد کرداری تجھ سے دور کی اور میں تجھے نفیس پوشاگ پہناوں گا اور اس نے کہا کہ اس کے سر پر صاف امامہ رکھو تب انہوں نے اس کے سر پر صاف امامہ رکھا اور پوشاگ پہنائی اور خداوند کا فرشتہ اس کے پاس کھڑا رہا اور خداوند کے فرشتے نے یشوہ سے تاقید کر کے کہا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اگر تو میری رہوں پر چلے اور میرے احکام پر عمل کرے تو میرے گھر پر حکومت کرے گا اور میری بارگاہوں کا نگے بان ہوگا اور میں تجھے ان میں جو یہاں کھڑے ہیں آنے جانے کی اجازت دوں گا اب اے یشوہ سردار قائن سن تو اور تیرے رفیق جو تیرے سامنے بیٹھے ہیں وہ اس بات کا ایمہ ہے کہ میں اپنے بندہ یعنی شاخ کو لانے والا ہوں کیونکہ اس پتھر کو جو میں نے یشوہ کے سامنے رکھا ہے دیکھ اس پر سات آنکھیں ہیں دیکھ میں اس پر کندہ کروں گا رب الافواج فرماتا ہے اور میں اس ملک کی بد کرداری کو ایک ہی دن میں دور کروں گا رب الافواج فرماتا ہے اسی روز تم میں سے ہر ایک اپنے ہمسائے کو تاک اور انجیر کے نیچے بلائے گا چوتھا باب شمادان کی رویا اور وہ فرشتہ جو مجھ سے باتیں کرتا تھا پھر آیا اور اس نے گویا مجھے نیم سے جگہ دیا اور پوچھا تو کیا دیکھتا ہے اور میں نے کہا کہ میں ایک سونے کا شمادان دیکھتا ہوں جس کے سر پر ایک کٹورہ ہے اور اس کے اوپر سات چراغ ہیں اور ان ساتوں چراغوں پر ان کی سات سات نلیا اور اس کے پاس زیتون کے دو درخت ہیں ایک تو کٹورے کی دہنی طرف اور دوسرا پائیں طرف اور میں نے اس فرشتے سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا اے میرے آقا یہ کیا ہیں تب اس فرشتے نے جو مجھ سے کلام کرتا تھا کہا کیا تو نہیں جانتا یہ کیا ہیں زرب بابل کے ساتھ خدا کا وعدہ تب اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ زرب بابل کے لئے خداون کا کلام ہے کہ نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے رب الافواج فرماتا ہے اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے تو زرب بابل کے سامنے میدان ہو جائے گا اور جب وہ چوٹی کا پتھر نکال لائے گا تو لوگ پکاریں گے کہ اس پر فضل ہو فضل ہو پھر خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ زرب بابل کے ہاتھوں نے اس گھر کی نیو ڈالی اور اسی کے ہاتھ اسے تمام بھی کریں گے تب تو جانے گا کہ رب الافواج نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کیونکہ کون ہے جس نے چھوٹی چیزوں کے دن کی تحقیر کی ہے کیونکہ خداون کی وہ سات آنکھیں جو ساری زمین کی سیر کرتی ہیں خوشی سے اس سہول کو دیکھتی ہیں جو زرب بابل کے ہاتھ میں ہے تب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ دونوں زیتون کے درخت جو شمادان کے دہنے بائے ہیں کیا ہیں اور میں نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ زیتون کی یہ دو شاخیں کیا ہیں جو سونے کی دو نلیوں کے متصل ہیں جن کی راہ سے سنہلا تیل نکلا چلا جاتا ہے اس نے مجھے جواب دیا کیا تو نہیں جانتا یہ کیا ہے میں نے کہا نہیں آئے میرے آقا اس نے کہا یہ وہ دو ممسو ہیں جو رب العالمین کے حضور کھڑے رہتے ہیں پانچوں باب اڑتے ہوئے تو مار کی رویا پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اڑتا ہوا تو مار ہے اس نے مجھ سے پوچھا تُو کیا دیکھتا ہے میں نے جواب دیا ایک اڑتا ہوا تو مار دیکھتا ہوں جس کی لمبائی بیس ہاتھ اور چوڑائی دس ہاتھ ہے پھر اس نے مجھ سے کہا یہ وہ لانت ہے جو تمام ملک پر ناصل ہونے کو ہے اور اس کے مطابق ہر ایک چور اور جھوٹی قسم کھانے والا یہاں سے کارٹ ڈالا جائے گا رب العفواج فرماتا ہے میں اسے بھیجتا ہوں اور وہ چور کے گھر میں اور اس کے گھر میں جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے گھوسے گا اور اس کے گھر میں رہے گا اور اسے اس کی لکڑی اور پتھر سمیت برباد کرے گا ٹیفہ میں بیٹھی عورت کی رویا اور وہ فرشتہ جو مجھ سے کلام کرتا تھا نکلا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اب تو آنکھ اٹھا کر دیکھ کیا نکل رہا ہے میں نے پوچھا یہ کیا ہے اس نے جواب دیا یہ ایک ایفہ نکل رہا ہے اور اس نے کہا کہ تمام ملک میں یہی ان کی شبیہ ہے اور سیسے کا ایک گول سرپوش اٹھایا گیا اور ایک عورت ایفہ میں بیٹھی نظر آئی اور اس نے کہا کہ یہ شرارت ہے اور اس نے اس کو ایفہ میں نیچے دبا کر سیسے کے اس سرپوش کو ایفہ کے مو پر رکھ دیا پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دو عورتیں نکل آئیں اور ہوا ان کے بازووں میں بھری تھی کیونکہ ان کے لک لک کے سے بازو تھے اور وہ ایفہ کو آسمان و زمین کے درمیان اٹھا لے گئیں تب میں نے اس فرشتے سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا کہ یہ ایفہ کو کہاں لیے جاتی ہیں اس نے مجھے جواب دیا سنار کے ملک کو تاکہ اس کے لیے گھر بنائیں اور جب وہ تیار ہو تو یہ اپنی جگہ میں رکھی جائے چھٹا باب چار رتھوں کی رویا تب میں نے پھر آنکھ اٹھا کر نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ دو پہاڑوں کی درمیان سے چار رتھ نکلے اور وہ پہاڑ پیتل کے تھے پہلے رت کے گھوڑے سرنگ دوسرے کے مشکی تیسرے کے نکرا اور چوتھے کے ابلگ تھے تب میں نے اس فرشتے سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا اے میرے آقا یہ کیا ہے اور فرشتے نے مجھے جواب دیا کہ یہ آسمان کی چار ہوای ہیں جو رب العالمین کے حضور سے نکلی ہیں اور مشکی گھوڑوں والا رت شمالی ملک کو نکلا چلا جاتا ہے اور نکرا گھوڑوں والا اس کے پیچھے اور ابلگ گھوڑوں والا جنوبی ملک کو اور سرم گھوڑوں والا بھی نکلا اور انہوں نے چاہا کہ دنیا کی سیر کری اور اس نے ان سے کہا جاؤ دنیا کی سیر کرو اور انہوں نے دنیا کی سیر کی تب اس نے بلند آواز سے مجھ سے کہا دیکھ جو شمالی ملک کو گئے ہیں انہوں نے وہاں میرا جی تھنڈا کیا ہے یشوہ کی تاج پوشی کا حکم پھر خدا من کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ تُو آج ہی خلدی اور طوبیہ اور یدائیہ کے پاس جا جو بابل کے اسیروں کی طرف سے آ کر یوسیہ بن سفنیہ کے گھر میں اترے ہیں اور ان سے سونا چاندی لے کر تاج بنا اور یشوہ بن یہو صدق سردار کاہن کو پہنا اور اسے کہہ اس کے زیرے سایا خوشحالی ہوگی اور وہ خداون کی حیکل کو تعمیر کرے گا ہاں وہی خداون کی حیکل کو بنائے گا اور وہ صحب شوقت ہوگا اور تخت نشین ہو کر حکومت کرے گا اور اس کے ساتھ کاہن بھی تخت نشین ہوگا اور دونوں میں سلح سلامتی کی مشورت ہوگی اور یہ تاج ہیلم اور توبیہ اور یدائی اور حین بن سفنیہ کے لیے خداون کی حیکل میں یادگار ہوگا اور وہ جو دور ہیں آ کر خداون کی حیکل کو تعمیر کریں گے تب تم جانو گے کہ رب الافواج نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور اگر تم دل سے خداون اپنے خدا باقی فرما برداری کرو گے تو یہ باتیں پوری ہوں گی ساتھ وان باب خداون بدنیتی کے روزے کی مضم مت کرتا ہے دارہ بادشاہ کی سلطنت کے چوتھے برس کے نوے مہینے یعنی کسلیوں مہینے کی چوتھی تاریخ کو خداون کا کلام زکریہ پر نازل ہوا اور پیت ایل کے باشندوں نے شرازر اور رجم ملک اور اس کے لوگوں کو بھیجا کہ خداون سے درخواست کریں اور رب الافواج کے گھر کے کہنوں اور نبیوں سے پوچھیں کہ کیا میں پانچوے مہینے میں گوشہ نشین ہو کر ماتم کروں جیسا کہ میں نے سالہ سال سے کیا ہے تب رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل گوا جلا وطنی کا سبب نافرمانی کہ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہ کہ جب تم نے پانچوے اور ساتوے مہینے میں ان ستر برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے لیے روزہ رکھا تھا اور جب تم کھاتے پیتے تھے تو اپنے لیے نہ کھاتے پیتے تھے کیا یہ وہی کلام نہیں جو خداون نے گزشتہ نبیوں کی معرفت فرمایا جب یرو شلیم آباد اور اسودہ حال تھا اور اس کی نواہی کے شہر اور جنوب کی سرزمین اور میدان آباد تھے پھر خداون کا کرام زکریہ پر نازل ہوا کہ رب الافواج نے یوں فرمایا تھا کہ راستی سے عدالت کرو اور ہر شخص اپنے بھائی پر کرم اور رحم کیا کرے اور بیوہ اور یتیم اور مسافر اور مسکین پر ظلم نہ کرو اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے لیکن وہ شنوار نہ ہوئے بلکہ انہوں نے گردن کشی کی اور اپنے کانوں کو بند کیا تاکہ نہ سنے اور انہوں نے اپنے دلوں کو الماس کی معنی سخت کیا تاکہ شریعت اور اس کلام کو نہ سنے جو رب الافواج نے گزشتہ نبیوں پر اپنی روح کی معرفت نازل فرمایا تھا اس لئے رب الافواج کی طرف سے کہرے شدید نازل ہوا اور رب الافواج نے فرمایا تھا جس طرح میں نے پکار کر کہا اور وہ شنوا نہ ہوئے اسی طرح وہ پکاریں گے اور میں نہیں سنوں گا بلکہ ان کو سب قوموں میں ہوا یہاں تک کہ کسی نے اس میں عام دور نہ کی کیونکہ انہوں نے اس دل کشا ملک کو ویران کر دیا خداوند یروشلیم کو بحال کرنے کا وعدہ کرتا ہے پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ مجھے سیون کے لیے بڑی غیرت ہے بلکہ میں غیرت سے سخت غزب ناک ہوا خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں سیون میں واپس آیا ہوں اور یروشلیم میں سکونت کروں گا اور یروشلیم کا نام شہر صدق ہوگا اور رب الافواج کا پہاڑ کو مقدس کہلائے گا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ یروشلیم کے کوچوں میں عمر رسیدہ مرد و زن بڑھاپے کی سبب سے ہاتھ میں اسا لیے ہوئے پھر بیٹھے ہوں گے اور شہر کے کوچے کھیلنے والے لڑکے لڑکیوں سے معمور ہوں گے اور رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اگرچہ ان ایام میں یہ امر ان لوگوں کے بکیے کی نظر میں حیرت افزا ہو تو بھی کیا میری نظر میں حیرت افزا ہو گا رب الافواج فرماتا ہے رب الافواج یوں فرماتا ہے دیکھ میں اپنے لوگوں کو مشرقی اور مغربی ممالک سے چھوڑا لوں گا اور میں ان کو واپس لاؤں گا اور وہ یروشلیم میں سکونت کریں گے اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں راستی اور صداقت سے ان کا خدا ہوں گا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اے لوگوں اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرو تم جو اس وقت یہ کلام سنتے ہو جو رب الافواج کے گھر یعنی حیکل کی تعمیر کے لیے بنیاد ڈالتے وقت نبیوں کی معرفت نازل ہوا کیونکہ ان دنوں سے پہلے نہ انسان کے لیے مزدوری تھی اور نہ ہیوان کا قرائیہ تھا اور دشمن کے سبب سے آنے جانے والے محفوظ نہ تھے کیونکہ میں نے سب لوگوں میں نفاق ڈال دیا لیکن اب میں ان لوگوں کے بکیے کے ساتھ پہلے کی طرح پیش نہ آنگا رب الاف فاج فرماتا ہے بلکہ زراد سلامتی سے ہوگی تاک اپنا پھل دے گی اور زمین اپنا حاصل اور آسمان سے آس پڑے گی اور میں ان لوگوں کے پکیے کو ان سب برکتوں کا وارث بناؤں گا اے بنی یہودہ اور اے بنی اسرائیل جس طرح تم دوسری قوموں میں لانت تھے اسی طرح میں تم کو چھڑاؤں گا اور تم برکت ہوگے حراسہ نہ ہو بلکہ تمہارے ہاتھ مصبوط ہو کیونکہ رب الاف واج یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے قصد کیا تھا کہ تم پر آفت لاؤں جب تمہارے باپ دادا نے مجھے غزب ناک کیا اور میں اپنے ارادے سے باز نہ رہا رب الاف واج فرماتا ہے اسی طرح میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ یروشلیم اور یہودہ کے گھرانے سے نیکی کروں پس تم حراسہ نہ ہو پر لازم ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرو تم سب اپنے پڑوسیوں سے سچ بولو اور اپنے بھاٹکوں میں راستی سے عدالت کرو تاکہ سلامتی ہو اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں پرا منصوبہ نہ باتھے اور جھوٹی قسم کو عزیز نہ رکھے کیونکہ میں ان سب باتوں سے نفرت رکھتا ہوں خدا من فرماتا ہے پھر رب اللہ فاج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب اللہ فاج یوں فرماتا ہے کہ چوتھے اور پانچمیں اور ساتھمیں اور دسمیں مہینے کا روزہ بنی یہودہ کے لئے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگا اس لئے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو رب اللہ فاج یوں فرماتا ہے کہ پھر قومیں اور بڑے بڑے شہروں کے پاشندے آئیں گے اور ایک شہر کے پاشندے دوسرے شہر میں جا کر کہیں گے چلو ہم جلد خدا من سے درخواست کریں اور رب اللہ فاج کی طالب ہوں میں بھی چلتا ہوں بہت سی امتیں اور زبدست قومیں رب اللہ فاج کی طالب ہوں گی اور خدا من سے درخواست کرنے کو یروش علیم میں آئیں گی رب اللہ فاج یوں فرماتا ہے کہ ان ایام میں مختلف اہل لوگت میں دس آتمی ہاتھ بڑھا کر ایک یہودی کا داون پکڑیں گی اور کہیں گی کہ ہم تمہارے ساتھ جائیں گی کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے نمہ باب ہم سایہ قوموں پر کہرو غزب بنی آدم اور خصوصاً کل قبائل اسرائیل کی آنکھیں خداون پر لگی ہیں خداون کی طرف سے سرزمین حدراغ اور دمشق کے خلاف بار نبوت اور حماد کے خلاف جو ان سے متصل ہیں اور سور و سیدہ کے خلاف جو اپنی نظر میں بہت دانش مند ہیں سور نے اپنے لئے مضبوط کلا بنایا اور مٹی کی طرح چاندی کے تودے لگائے اور گلیوں کی کیچ کی طرح سونے کے دھیر دیکھو خداون اسے خارج کر دے گا اور اس کے فخر کو سمندر میں ڈال دے گا اور آگ اس کو کھا جائے گی اسکلون دیکھ کر ڈر جائے گا غزہ بھی سخت درد میں مبتلا ہوگا اکرون بھی کیونکہ اس کی آس ٹوٹ گئی اور غزہ سے بادشاہی جاتی رہے گی اور اسکلون بے چراغ ہو جائے گا اور ایک اجنبی زیادہ اشدود میں تخت نشین ہوگا اور میں فلسطیوں کا فخر مٹھاؤں گا اور میں اس کے خون کو اس کے موں سے اور اس کی مکروحات اس کے دانتوں سے نکال ڈالوں گا اور وہ بھی ہمارے خدا کے لیے بکیا ہوگا اور وہ یہودہ میں سردار ہوگا اور اکرونی یبوسیوں کی مانند ہوں گے اور میں مخالف فوج کے مقابل اپنے گھر کی چاروں طرف خیمہ زن ہوں گا تاکہ کوئی اس میں سے عام دور افت نہ کر سکے پھر کوئی ظالم ان کے درمیان سے نہ گزرے گا کیونکہ اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے مستقبل کا بادشاہ اے بنتی تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر بلکہ جوان گدے پر سوار ہے اور میں افرائیم سے رت اور یروشلیم سے گھوڑے کار ڈالوں گا اور جنگی کماند توڑ ڈالی جائے گی اور وہ قوموں کو سلحہ کا مجدہ دے گا اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فراد سے انتہائے زمین تک ہوگی خدا ود کی امت کی بہالی اور تیری بابت یوں ہے کہ تیرے اہد کے خون کے سبب سے میں تیرے اسیروں کو اندھے کونے سے نکال لائیا میں آج آئے امیدوار اسیروں قلعے میں واپس آؤ کیونکہ میں نے یہودہ کو کمان کی طرح چھکایا اور افرائیم کو تیر کی طرح لگایا اور آئے سیون میں تیرے فرزندوں کو یونان کے فرزندوں کے خلاف بر انگیخت کروں گا اور تجھے پہلوان کی تلوار کی مانند بناؤں نرسنگہ پھونکے گا اور جنوبی بگولوں کے ساتھ خروج کرے گا اور رب الافواج ان کی حمایت کرے گا اور وہ دشمنوں کو نگلیں گے اور فلاخن کے پتھروں کو پائے مال کریں گے اور پی کر مطوالوں کی مانند شور مچائیں گے اور کٹوروں اور مصبع کے کونوں کی مانند معمور ہوں گے اور خداون ان کا خدا اس روز ان کو اپنی بھیڑوں کی طرح بچا لے گا کیونکہ وہ تاج کے جواہر کی مانند ہوں گے جو اس کے ملک میں سرفراز ہوں گے کیونکہ ان کی خوشحالی عظیم اور ان کا جمال خوب ہے نوجوان غلے سے بڑھیں گے اور لڑکیاں نئی میں سے پچھلی برسات کی بارش کے لیے خداون سے دعا کرو خداون سے جو بجلی چمکاتا ہے وہ بارش بھیجے گا اور میدان میں سب کے لیے گھاس اگائے گا کیونکہ ترافیم نے بطالت کی باتیں کہیں ہیں اور غیب بینوں نے بطالت دیکھی اور جھوٹے خواب بیان کیے ہیں ان کی تسلی بے حقیقت ہے اس لیے وہ بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے انہوں نے دکھ پایا کیونکہ ان کا کوئی چروہن نہ تھا میرا غزب چروہوں پر بھڑکا ہے اور میں پیشواؤں کو سزا دوں گا تو بھی رب الافانچ نے اپنے گلے یعنی بنی یہودہ پر نظر کی ہے اور ان کو گویا اپنا خوبصورت جنگی گھوڑا بنائے گا انہی میں سے کونے کا پتھر اور کھونٹی اور جنگی کمان اور سب حاکم نکلیں گے اور وہ پہلوانوں کی طرح لڑائی میں دشمنوں کو گلیوں کی کیچ کی ماند لتاریں گے اور وہ لڑیں گے کیونکہ خداوند ان کے ساتھ ہے اور یوسف کے گھر آنے کو رہائی بکشوں گا اور ان کو واپس لاؤں گا کیونکہ میں ان پر رحم کرتا ہوں اور وہ ایسے ہوں گے گویا میں نے ان کو کبھی ترک نہیں کیا تھا کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں اور ان کی سنوں گا اور بنی افرائیم پہلوانوں کی مانند ہوں گے اور ان کے دل گویا میں سے مسرور ہوں گے بلکہ ان کی اولاد بھی دیکھے گی اور شاد مانی کرے گی ان کے دل خداوند سے خوش ہوں گے میں سیٹی بجا کر ان کو فراہم کروں گا کیونکہ میں نے ان کا فدیہ دیا ہے اور وہ بہت ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے اگرچہ میں نے ان کو قوموں میں براگندہ کیا تو بھی وہ ان دور کے ملکوں میں مجھے یاد کریں گے اور اپنے بال بچوں سمیت زندہ رہیں گے اور واپس آئیں گے میں ان کو ملک مصر سے واپس لاؤں گا اور اسور سے جمع کروں گا اور جلاد اور لبنان کی سرزمین میں پہنچاؤں گا یہاں تک کہ ان کے لئے گنجائش نہ ہوگی اور وہ مسیبت کے سمندر سے گزر جائے گا اور اس کی لہروں کو مارے گا اور دریائے نیل تہ تک سوک جائے گا اور اسور کا تقبر ٹوٹ جائے گا اور مصر کا عصا جاتا رہے گا اور میں ان کو خدا مند میں تقویت بخشوں گا اور وہ اس کا نام لے کر ادھر ادھر چلیں گے خدا مند فرماتا ہے گیار وان باب اے لبنان تو اپنے دروازوں کو کھول دی تاکہ آگ تیرے دیوداروں کو کھا جائے اے سرو کے درخت نوحہ کر کیونکہ دیودار گر گیا اور شاندار غارت ہو گئے اے بنسی بلوت درخت فغان کرو کیونکہ دشوار گزار جنگل ساف ہو گیا چرواہوں کے نوحے کی آواز آتی ہے کیونکہ ان کی حشمت غارت ہوئی جوان ببروں کی کرت سنائی دیتی ہے کیونکہ یردن کا جنگل برباد ہو گیا دو چرواہ خدا مند میرا خدا یوں فرماتا ہے کہ جو بھیڑیں زبا ہو رہی ہیں ان کو چرا جن کے مالک ان کو زبا کرتے اور اپنے آپ کو بے قصور سمجھتے ہیں اور جن کے بیچنے والے کہتے ہیں خدا مند کا شکر ہو کہ ہم مالدار ہوئے اور ان کے چرواہے ان پر رحم نہیں کرتے کیونکہ خدا مند فرماتا ہے میں ملک کے باشندوں پر پھر رحم نہیں کروں گا بلکہ ہر شخص کو اس کے ہمسائے اور اس کے بادشاہ کے حوالے کر دوں گا اور وہ ملک کو تباہ کریں گے اور میں ان کو ان کے ہاتھ سے نہیں چھوڑاؤں گا پس میں نے ان بھیڑوں کو جو زبا ہو رہی تھی یعنی گلے کے ایک مہینے میں تین چرواہوں کو ہلاک کیا کیونکہ میری جان ان سے بیزار تھی اور ان کے دل میں مجھ سے کراہیت تھی تب میں نے کہا کہ اب میں تم کو نہ چراؤں گا مرنے والا مر جائے اور ہلاک ہونے والا ہلاک ہو اور باقی ایک دوسرے کا گوشت کھائیں تب میں نے فضل نامی لاتھی کو لیا اور اسے کٹ ڈالا کہ اپنے اہد کو جو میں نے سب لوگوں سے باندھا تھا منسوخ کروں اور وہ اسی دن منسوخ ہو گیا تب گلے کے مسکینوں نے جو میری سنتے تھے معلوم کیا کہ یہ خدا من کا کلام ہے اور میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہو تو میری مزدوری مجھے دو نہیں تو مت دو اور انہوں نے میری مزدوری کے لیے تیس روپے طول کر دیئے اور خدا من نے مجھے حکم دیا کہ اسے کمہار کے سامنے پھینک دے یعنی اس بڑی قیمت کو جو انہوں نے دوسری لاتھی یعنی اتحاد نامی کو کٹ ڈالا تاکہ اس برادری کو جو یہودہ اور اسرائیل میں ہے موقوف کروں اور خدا من نے مجھے فرمایا کہ تو پھر نادان چرباہے کا سامان لے کیونکہ دیکھ میں ملک میں ایسا چوپان برپا کروں گا جو ہلاک ہونے والے کی باروان باب مستقبل میں یروشلیم کی رہائی اسرائیل کی بابت خدا من کی طرف سے بار نبوت خدا من جو آسمان کو تانتا اور زمین کی بنیاد ڈالتا اور انسان کی اندر اس کی روح پیدا کرتا ہے یوں فرماتا ہے دیکھو میں یروشلیم کو اردگرد کے سب لوگوں کے لیے لڑکھڑا ہٹ کا پیالہ بناؤں گا اور یروشلیم کے محاصر کی وقت یہودہ کا بھی یہی حال ہوگا اور میں اس روز یروشلیم کو سب قوموں کے لیے ایک بھاری پتھر بنا دوں گا اور جو اسے اٹھائیں گے سب غائل ہوں گے اور دنیا کی سب قومیں اس کے مقابل جمع ہوں گی خدا من فرماتا ہے میں اس روز ہر گھوڑے کو حیرت زدہ اور اس کے سوار کو دیوانہ کر دوں گا لیکن یہودہ کے گھرانے پر نگاہ رکھوں گا اور قوموں کے سب گھوڑوں کو اندھا کر دوں گا تب یہودہ کے فرماروا دل میں کہیں کہ کہ یروشلیم کے پاشندے اپنی خدا رب الافواج کے سبب سے ہماری توانائی ہیں میں اس روز یہودہ کے فرماروا کو لکڑیوں میں جلتی انگیتھی اور پولوں میں مشل کی ماند بناؤں گا اور وہ دہنے بائیں اور اردگرد کی سب قوموں کو کھا جائیں گے اور اہل یروشلیم پھر اپنے مقام پر یروشلیم ہی میں آباد ہوں گے اور خدا یہودہ کے خیموں کو پہلے رہائی بکشے گا تاکہ داؤد کا گھرانہ اور یروشلیم کے پاشندے یہودہ کے خلاف فخر نہ کریں اس روز خدا یروشلیم کے پاشندوں کی حمایت کرے گا اور ان میں کا سب سے کمزور اس روز داؤد کی مانند ہوگا اور داؤد کا گھرانہ خدا کی مانند یعنی خدا من کے فرشتے کی مانند جو ان کے آگے آگے چلتا ہو اور میں اس روز یروشلیم کی سب مخالف قوموں کی ہلاکت کا قصد کروں گا اور میں داؤد کے گھرانی اور یروشلیم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح ناصل کروں گا اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدہ ہے نظر کریں گے اور اس کے لئے ماتم کریں گے جیسا کوئی اپنی اکلوتے کے لئے کرتا ہے اور اس کے لئے تلخ کام ہوں گے جیسے کوئی اپنے پیلوٹے کے لئے ہوا اور تمام ملک ماتم کرے گا ہر ایک گھرانا الگ دووت کا گھرانا الگ اور ان کی بیویاں الگ ناتن کا گھرانا الگ اور ان کی بیویاں الگ لاوی کا گھرانا الگ اور ان کی بیویاں الگ سمئی کا گھرانا الگ اور ان کی بیویاں الگ باقی سب گھرانی الگ الگ اس روز گناہ اور ناپاکی دھونے کو دعوت کے گھرانے اور یروشلیم کے باشندوں کے لیے ایک سوتا پھوٹ نکلے گا اور رب الافواج فرماتا ہے میں اسی روز ملک سے بتوں کا نام مٹا دوں گا اور ان کو پھر کوئی یاد نہ کرے گا اور میں نبیوں کو اور ناپاک روح کو ملک سے خارج کر دوں گا اور جب کوئی نبوت کرے گا تو اس کے ماں باپ جن سے وہ پیدا ہوا اس سے کہیں گے تو زندہ نہ رہے گا کیونکہ تو خداون کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے اور جب وہ نبوت کرے گا تو اس کے ماں باپ جن سے وہ پیدا ہوا اسے چھید ڈالیں گے اور اس روز نبیوں میں سے ہر ایک نبوت کرتے وقت اپنی رویا سے شرمندہ ہوگا اور کبھی فریب دینے کو پشمین چادر نہ اڑیں گے بلکہ ہر ایک کہے گا کہ میں نبی نہیں کسان ہوں کیونکہ میں لڑکپن ہی سے غلام رہا ہوں اور جب کوئی اس سے پوچھے گا کہ تیری چھاتی پر یہ زخم کیسے ہیں تو وہ جواب دے گا یہ وہ زخم ہے جو میرے دوستوں کے گھر میں لگے خدا کے چرواہے کو قتل کرنے کا حکم رب اللفاج فرماتا ہے اے تلوار تو میرے چرواہے یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے بیدار ہو چرواہے کو مار کہ گلہ پراغندہ ہو جائے اور میں چھوٹوں پر ہاتھ چلاؤں گا اور خداوند فرماتا ہے سارے ملک میں دو تہائی قتل کیے جائیں گے اور مریں گے لیکن ایک تہائی بچ رہیں گے اور میں اس تہائی کو آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح صاف کروں گا اور سونے کی طرح تاؤں گا وہ مجھ سے دعا کریں گے اور میں ان کی سنوں گا میں کہوں گا یہ میرے لوگ ہیں اور وہ کہیں گے خداوند ہی ہمارا خدا ہے چودھوہاں باب یروشلیم اور دوسری قومیں دیکھ خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلیم سے جنگ کریں اور شہر لے لیا جائے گا اور گھر لوٹے جائیں گے اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا لیکن باقی لوگ شہر ہی میں رہیں گے تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلیم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو اور تم میرے پہاڑوں کی وادی سے ہو کر بھاگو گے کیونکہ پہاڑوں کی وادی آزل تک ہوگی جس طرح تم شاہِ یہودہ اُزیہ کے ایام میں زلزلے سے بھاگے تھے اسی طرح بھاگو گے کیونکہ خداوند میرا خدا آئے گا اور سب قدسی تیرے ساتھ اور اس روز روشنی نہ ہوگی اور اجرامِ فلک چھپ جائیں گے پر ایک دن ایسا آئے گا جو خداوند ہی کو معلوم ہے وہ نہ دن ہوگا نہ رات لیکن شام کے وقت روشنی ہوگی اور اس روز یروشلیم سے آبِ حیات جاری ہوگا جس کا آدھا بہر مشرق کی طرف بہے گا اور آدھا بہر مغرب کی طرف گرمی سردی میں جاری رہے گا اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا اور یروشلیم کے جنوب میں تمام ملک جباسِ رمون تک میدان کی مانند ہو جائے گا پر یروشلیم بلند ہوگا اور بنیامین کے پھاٹک سے پہلے پھاٹک کے مقام یعنی کونے کے پھاٹک تک اور ہنن ایل کے برج سے بادشاہ کے انگوری حوزوں تک اپنے مقام پر آباد ہوگا اور لوگ اس میں سکونت کریں گے اور پھر لانت مطلق نہ ہوگی بلکہ یروشلیم امن و امان سے آباد رہے گا اور خداوند یروشلیم سے جنگ کرنے والی سب قوموں پر یہ عذاب نازل کرے گا کہ کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوک جائے گا اور ان کی آنکھیں چشم خانوں میں گل جائیں گی اور ان کی زبان ان کے موہ میں سڑ جائے گی اور اس روز خداوند کی طرف سے ان کے درمیان بڑی حل چل ہوگی اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھائے گا اور یہودہ بھی یروشلیم کے پاس لڑے گا اور اردگرد کی سب قوموں کا مال یعنی سونا چاندی اور لباس بڑی کسرت سے فرہم کیا جائے گا اور گھوڑوں خچروں اور اونٹوں گدھوں اور سب حیوانوں پر بھی جو ان لشترگاہوں میں ہوں گے وہی عذاب نازل ہوگا اور یروشلیم سے لڑنے والی قوموں میں سے جو بچ رہیں گے سال بسال بادشاہ رب الافواج کو سجدہ کرنے اور عید خیام منانے کو آئیں گے اور دنیا کے ان تمام قبائل پر جو بادشاہ رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے کو یروشلیم میں نہ آئیں گے میہ نہ برسے گا اور اگر قبائل مصر جن پر بارش نہیں ہوتی نہ آئیں تو ان پر وہی عذاب نازل ہوگا جس کو خدا مند ان غیر قوموں پر نازل کرے گا جو عید خیام منانے کو نہ آئیں گی اہل مصر اور ان سب قوموں کی جو عید خیام منانے کو نہ جائیں یہی سزا ہوگی اس روز گھوڑوں کی گھنٹیوں پر مرکوم ہوگا خداوند کے لیے مقدس اور خداوند کے گھر کی دیگیں مذبہ کے پیالوں کی مانند مقدس ہوں گی بلکہ یروشلیم اور یہودہ میں کی سب دیگیں رب الافواج کے لیے مقدس ہوں گی اور سب زبیحے گجراننے والے آئیں گے اور ان کو لے کر ان میں پکائیں گے اور اس روز پھر کوئی کنانی رب الافواج کے گھر میں نہ ہوگا موسیقی موسیقی